بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی وفات کے بارے میں بیان کریں گے ایک روایت میں منقول ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک فرستے سے ملاقات کی اس نے دریافت کیا کہ تم کون ہو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں آپ نے پوچھا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اپنی وہ صورت مجھے دکھا دو جس سے کی تم مومن کی روح کبج کرتے ہو کہا اچھا میری زانیب سے جرہ موفیر لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے موفیر لیا پھر جب نظر کی تو دیکھا کہ ایک خصورت اور خص لباس حسین جوان جس کے بدن میں خصبو آ رہی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر مومن تم کو بغیر بس سوال کے نہ دیکھے تو اس کے لئے یہی بہتر ہے پھر کہا کیا ممکن ہے کہ تم مجھے اپنا وہ صورت دکھا دو جس سے تم فتیروں کی روح کبج کرتے ہو بلکل موت نے کہا کہ آپ اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا میں دیکھ سکتا ہوں کہا بہتر ہے میری جان سے موفیر لیجیے تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک مردہ سیاہ سال لباس میں دیکھا جس کے بال جسم پر کھڑے ہے اور بدبو آ رہی ہے اس کے موں اور کان سے آگ اور دھوئے نکل رہے ہیں بس حضرت عبراہیم علیہ السلام بے خوص ہو گئی جب خوص آیا تو ملک الموت صورت اول میں نظر آئے فرمایا ہے اے ملک الموت اگر فدار تو ان کو اسی صورت میں دیکھے تو اس کے عذاب کے لیے یہی کافی ہے پسندائے موت پر حضرت امام زفر صدیق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال کی تھی موت پر حدیث میں انہی حضرت سارہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ عبراہیم آپ رہیم ہو گئے ہیں خدا سے سوال کیجئے ایک فرزانہ عطا فرمائیں جس سے ہماری آنکھیں روسن ہو کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا ہے اگر چاہو گے تو وہ آپ کی دعا مشتجب کرے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک فرزانہ دے دے رامت فرمائے ادھا نے ان پر وائی فرمائے ہم ایک اکل مند لڑکا تمہیں عطا کریں گے پھر خدا کی جان اب سے وہ موقع آیا حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا کہ اے عبراہیم علیہ السلام کی موت قریب آ گیا ہے آپ ایسے کریں کہ خدا آپ کی موت میں تقیر کرے اور امر دراج کرے تاکہ آپ میرے ساتھ جندگی گجارے تو جادہ بہتر ہو عبراہیم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا جیسے ہی حضرت سارہ علیہ السلام نے ازتماس کی تھی ان کو وہی کی جس قدر چاہو تو ان کو جندگی عطا کر دینا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جناب سارہ کو خبر دی انہوں نے کہا خدا سے دعا کیجئے جب آپ خود موت کے تعلیب نہ ہو آپ کو موت نہ آئے عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حق تعالیٰ نے مصطفی جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی منقبولیت کی خبر حضرت سارہ علیہ السلام سے بیان کی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا خدا کا سکر کیجئے اور خانہ پکہ ہے یا اور فقیروں اور اہل حضاق کے بلائیں کی وہ کم کھائیں عبراہیم علیہ السلام نے دعوت عام کی جب لوگ حاضر ہوئے تو ان میں ایک کمجور بینہ بودھا سکس بھی تھا جس کے ساتھ اس کو سہارہ دینے کے لیے ایک سکس بھی تھا وہ دسترخان پر بیٹھا تھا جب وہ لکمہ اٹھا کر موہ میں لے جانے چاہتا تھا تو اس کے ہاتھ ہل جاتا تھا اور لکمہ دانے سے بائیں ہو جاتا تھا یہاں تک کی ایک مرتبہ لکمہ اس کی پیسانی پر جا لگا اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے موہ تک پہنچایا پھر اس نے نہ دوسرے لکمہ لیے اس کا ہاتھ کام اٹھا اور لکمہ اس کی آنکھ جاں پہنچی ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کو یا حال دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس کے ساتھی نے اس حال کا سبب دریافت کیا اس نے کہا آپ اس مرد کا جو حال ملاحظہ کر رہے ہیں یہ کمزوری اور بڑھاپے کے سبب سے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کی میں بھی اگر بہت بڑا ہو جاؤں گا تو اسی مرد کی طرح ہو جاؤں گا پھر تو آپ نے خدا سے دعا کی کہ خدا بندہ میری موت کا وہی وقت بہتر ہے جو میرے لئے پہلے تو مقدر کر چکا ہے کیونکہ اس حال کو شاد کرنے کے بعد مجھے جادہ عمر کی ضرورت نہیں ہے آج سے موت پر میں حضرت امیر المومنین علی اسلام سے منقول ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح کبج کرے تو ملعق الموت کو ان کے پاس بھیجا اور کہا السلام علیکم یا ابراہیم آپ نے فرمایا وَاِلَيْهُمِ السلام تم کس لیے آئے ہو اپنے پیار سے مجھے آخرت کو لے آیا موت کی خبر لائے ہوئی یقین معمول ہوئے کہ میری روح کبج کرو بلکل موت نے کہا کہ میں آیا ہوں اور آپ کو آپ کی خواہش سے خدا کی ملاقات اور حال میں خدا کی جان دعویت دیتا ہوں لہٰذا قبول کی ضرورت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کو مار ڈالے ملعق الموت واپس گئے اور اپنے عرض پر کھڑے ہو کر کہا خدا تو نے سنا جو کچھ تیرے خالق ابراہیم علیہ السلام نے کہا آقا ایتالہ نے ان کو وحیب کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور کہو کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کی ملعقات کو نہ پسند کرے دوست تو وہ ہیں جو اپنے دوست کی ملعقات کا عرض مانے یا سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو گئے اور جب آپ بنا سکے تو حد سے فیر ہو کر سام کی جانی واپس گئے تو وہیں آپ کی روح مقدس آلہ سے گوست کی جانے روان ہوئی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو مواقعی پسند آیا ہوگا آپ ہماری ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیئر کریں تمام آلیہ اکرام تمام موجود گانے دن تمام چانے والوں تک جرور پہنچائیں اور ابھی تک اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر دیں اور پاس میر دیئے گئے بیل ایکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے آپ کے لئے پھر حاضر ہوتے ہیں ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم